تو دوستو جیسے کی آپ نے پچھلے بھاگ میں دیکھا کہ پریہ ایک سنسان سڑک پر لفٹ کے لیے کھڑی رہتی ہے وہاں کوئی گاڑی آ کے نہیں رکھتی ٹھیک اس کے بعد کلیانی اور کملیش کی کار وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے اور پریہ لفٹ مانگتی ہے پریہ کملیش اور کلیانی کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے جس کے بعد باتو ہی بات میں پتہ لگتا ہے کہ کلیانی ایک سٹوری رائٹر ہے پریہ کی زد پر کلیانی اب کہانی سنانے لگی تھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو اوپر والے آئی بٹن پر کلک کریں یا ڈسکرپشن باکس پہ ویڈیو کا لنک مینشن ہے تو فرسٹ پارٹ کو پہلے دیکھیں چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور کلیانی نے اب کہانی سنانا شروع کر دیا تھا کہانی کا شیر شک تھا ہانٹڈ ہائی وی کلیانی کہانی سنانا شروع کر دیا شام ہو چکی تھی اندھیرہ ہو چکا تھا ایک پتی پتنے کا جوڑا جنہوں نے حالی میں شادی کی تھی ہائی وی سے گزر رہے تھے کار میں بیٹھے جوڑے نے دور سے دیکھا کہ راستے میں کوئی لفٹ مانگ رہا ہے کار میں بیٹھی مہیلا نے اپنے پتی سے کہا ہائی وی میں یہ کون ابھی لفٹ مانگ رہا ہے مت رکو پتھانی کون ہوگا اس کا پتی کہتا ہے ہرے کوئی مصیوت میں بھی تو ہو سکتا ہے ہمیں رکنا چاہیے کار جیسے جیسے نزدیک پہنچی پتہ لگا ایک لڑکی لفٹ مانگ رہی ہے وہ کہتی ہے میری گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا آپ لوگ مجھے لفٹ دے سکتے ہیں ان دونوں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا وہ ٹھیک پیچھے والے سیٹ پر بیٹھ گئی راستے بھر وہ لڑکی خاموش رہی بیچ بیچ میں وہ شادی شدہ جوڑا ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ لڑکی خاموش رہی اس پر انہیں کچھ عجیب سا لگا لڑکی نہ تو اپنے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی اور نہ ہی ہماری باتیں سن کر کوئی جواب دے رہی تھی اتنے میں اچانک کار کے آگے ایک عجیب سا جانور آ جاتا ہے کار کی ہیڈ لائٹ سے وہ پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی کالا سا جانور بلکل ٹھیک بلی جیسا تھا لیکن اس کا آکار تھوڑا بڑا تھا آدمی نے کار روک دی ان دونوں کو تھوڑا عجیب سا لگا لیکن پھر وہ جانور چپ چاپ وہاں سے نکل گیا اب آدمی دوبارہ سے کار چالو کر رہا تھا کہ ٹھیک اس کی نظر میرر پر پڑی میرر میں دیکھتے ہی اس آدمی کی سانسے رک گئی اس نے دیکھا کہ پیچھے وہ لڑکی نہیں ہے جس کو ہم نے لفٹ دیا تھا انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا پر وہ لڑکی اب نہیں تھی وہ لوگ حیران ہو گئے اس کی پتنی بھی اب یہ سب دیکھ کر ڈر کے مارے کانپ رہی تھی انہوں نے ترنت یہاں سے جانا ضروری سمجھا کار چالو کر کے آدمی نے فل سپیڈ میں گاڑی کو بڑھایا وہ دونوں کافی ڈرے ہوئے تھے اس سے پہلے کہیں کچھ برا نہ ہو جائے ہمیں ہائیوے پار کر لینا چاہیے اچانک سامنے سے پھر سے وہی لڑکی کار کے آگے آگئی جس کی وجہ سے کار کا سنتولن بگڑ گیا اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی سڑک کے باہر ہو گئی اور پیڑ پر جا کر لگ گئی کار میں بیٹی مہیلا کو کافی چوٹ آئی تھی اور وہ لگ بھک مر ہی چکی تھی پر آدمی ابھی تک جندہ تھا وہ بہت ہی مشکل سے اٹھا اور سڑک کے پاس مدد مانگنے چلا گیا اس نے ہاتھ دکھا کر کافی گاڑیاں روکنے کی کوشش کی مگر ایک بھی گاڑی نہیں رکی آخر میں اس نے گاڑی کو روپنے کے لیے بیچ میں کھڑا ہو گیا مگر وہ گاڑی بھی تیج رفتار سے آ رہی تھی اور وہ رکی نہیں بلکہ اس آدمی کو کچلتے ہوئے نکل گئی آدمی خون سے لگ پر سڑک پر گرا ہوا تھا آدمی کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا وہ پھر بھی رینگتے ہوئے اپنی پتنی کی پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ اس کی پتنی اب مر چکی ہے تھوڑی دیر بعد وہ بھی اپنی پتنی کے پاس لیٹے لیٹے مر جاتا ہے ٹھیک سات دن بعد رات کے لگ بھگ گیارہ بجے ہائیوے ایک طرح سنسان تھا اس سنسان اور خاموشی بھری رات میں سڑک پر ایک لڑکی سفید ٹی شٹ میں کھڑی تھی اور ہاتھ دکھا کر لفٹ مانگ رہی تھی وہاں سے گزرنے والی گاڑیاں رکنا تو دور بھلکہ اور بھی تیجی سے اس لڑکی کو پار کرتے ہوئے نکل رہی تھی اسی وقت ایک کار وہاں سے گزر رہی تھی اس لڑکی کو دیکھ کے انہوں نے اپنی کار کو روکا اس لڑکی نے کہا کہ اس کی گھڑی خراب ہو گئی ہے اسے لفٹ چاہیے اس پر اندر بیٹھے پتی پتنی کے چھوڑے نے اسے کار میں بیٹھنے کو کہہ دیا اب پریہ کو تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا کہانی سن کر وہ تھوڑی سی اُلجھن محسوس کر رہی تھی لیکن وہ کھاموش تھی کلیانی نے کہانی کو جاری رکھا وہ کہتی ہے اس سفید پوشاک باری لڑکی نے اپنا پریچے دیا کار میں بیٹھے اس لڑکی نے اس پتی پتنی چھوڑے کو دھنے واد کہا راستے بھر تینوں بات کر رہے تھے وہ لڑکی کافی باتونی تھی بات کرتے کرتے جب اسے پتہ لگا کہ وہ مہیلہ ایک لیکی کا ہے تو وہ اس مہیلہ سے کہانی سننے کی گزارش کرتی ہے تاکہ سفر کا مزہ آ جائے وہ مہیلہ ایک ہائیوے میں ہوئی گھٹنا کی کہانی سناتی ہے اتنا سن کر اب پریہ کو ہوش آتا ہے یہ تو ہماری ہی کہانی سنا رہی ہے ہائیوے سفید ٹی شٹ والے لڑکی یعنی میں ایک پتی پتنی کا جوڑا لیفٹ پریہ نے اپنے منی من میں یہ سب کہا اُدھر کلیانی ابھی بھی کہانی کہہ رہی تھی اب اس کہانی کے لفظ پریہ کو ڈرانے لگے تھے کلیانی نے آگے سنایا جب وہ مہیلہ کہانی بتانے لگی تو ایک وقت کے بعد پیچھے بیٹی لڑکی کو لگنے لگا جیسے مانو وہ یہ کہانی جانتی ہو وہ بہت عجیب محسوس کرنے لگی اسے تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگا کہ کچھ تو گھڑ وڑ ہے ہو نہ ہو یہ کہانی اس سے جڑی ہوئی ہے اس نے اپنے دماغ پر زوڑ ڈالا اور سب کچھ ریوائنڈ کیا ادھر پریہ بھی وہی سب کچھ کر رہی تھی جیسا جیسا کہانی میں ہو رہا تھا پریہ نے اپنے دماغ پر زوڑ ڈالا اور سب کچھ ریوائنڈ کرنے لگی پریہ کو یاد آتا ہے کہ آج سے ٹھیک چھ سات دن پہلے وہ پارٹی کر کے اسی ہائیوے سے گھر لوٹ رہی تھی اور اس نے ڈرنگ کر رکھی تھی پریہ بہت تیجی میں ڈرائیو کر رہی تھی راستے میں اسے ایک آدمی نظر آتا ہے جو بیچ سڑک پر ہاتھ ہلا رہا تھا پریہ کو لگا اتنی رات میں کون ہوگا ضرور کوئی چور چکہ ہوگا اس نے اپنی کاری کی افتار اور تیج کر لی اور اسے بنا رکے اس آدمی کو کچھلتے ہوئے چلی گئے یہ سب سوچتے ہی پریہ کو یاد آتا ہے کہ اس نے اس دن ہائیوے میں کسی کو کچھل دیا تھا اور وہ کوئی اور نہیں یہی آدمی تھا اور ٹھیک سات دن بعد یعنی آج رات کو میری ہی گاڑی خراب ہوئی ہے اور میں نے ہی لفٹ کے لیے گاڑی روکی ہے اب پریہ کو سب سمجھ آ گیا تھا اب پریہ سمجھ چکی تھی کہ کلیانی جو کہانی سنا رہی ہے وہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اس دن کی سچائی ہے اب کلیانی آگے بتاتی ہے اس مہیلہ نے لڑکی کو ظاہر کیا اور بولی کہ جس کار میں تم بیٹی ہو یہ وہی کار ہے جس کا ٹھیک سات دن پہلے ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور ہم وہی شادی شدہ والے جوڑے ہیں اگر تم نے اس دن کار روک لی ہوتی تو شاید میرے پتی کی جان بچ جاتی پریہ کو بھی اب معلوم ہو چکا تھا کہ اب وہ جس کار میں بیٹی ہے اس کار کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور جو تو سامنے پتی پتنے بیٹے ہیں یہ کوئی انسان نہیں ان کی دو آتمائے ہیں پریہ کو اب ڈر لگنے لگا تھا کلیانی کہتی ہے پریہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا اس بار کلیانی کی آواز کوئی نورمل نہیں تھی پریہ کی تو بولتی ہی بند ہو چکی تھی اوپر سے اندھیرے میں اس کی حالت کرا ہو چکی تھی پریہ نے ایک شبڈ بھی نہیں بولا پریہ دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ کار کے دروازے کے طرف لے جاتی ہے اور کار کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کار لوک ہو چکا تھا پریہ اب ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی اور گڑ گڑانے لگی وہ کہنے لگی مجھے جانے تو پلیز مجھے چھوڑ دو وہ دونوں زور زور سے ہسنے لگے کلیانی کہتی ہے ہرے پریہ ابھی تک تو کہانی بھی ختم نہیں ہوئی ابھی تو اس کہانی کانت باقی ہے اور اتنے میں ہی کار کی لائٹس جل جاتی ہے پریہ نے آگے دیکھا تو آگے کوئی بھی بیٹھا نہیں تھا کار اپنے آپ ہی چل رہی تھی لیکن اگلے ہی پلو سے محسوس ہوا کہ اس کی دونوں طرف دو لوگ بیٹھے تھے ایک طرف کلیانی اور دوسری طرف کملیش مگر پریہ کی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنے گردن کو ہی لائے سامنے کی مرر سے دونوں کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا اب پریہ کی کانوں میں ان کی گہری سانسیں چل رہی تھی مانو کوئی گرہ رہا آئے پریہ نے دیکھا دھیرے دھیرے ان کے خاموش چہرے کالے ہونے لگے تھے اور کچھ پرانے زکم اگھر کے آنے لگے تھے پریہ یہ سب دیکھ کر چلا رہی تھی کار کسی نون سٹاپ ٹرین کی طرح چلنے لگے تھی اچانک کار کی ٹکر ایک بیڑ سے ہو جاتی ہے اور پریہ کی موت ہو جاتی ہے کسی نے سچ کہا تھا کہ کبھی کبھی اجنبیوں کو لفٹ دینا یا لینا دونوں ہی جان لیوا ہو سکتا ہے خاص کر آئی وے پی کبھی اچ پاس ہمیں کبھی نہیں